موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 38 کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دو چار ہوں گے اب آئیے اس آیہ مبارکہ کے زمن میں میں نے جیسے آپ سے پہلے ارز کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی عصمت پر آدم علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں معصومیت پر چند اعتراضات کے میں جوابات آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک فرقہ ہے فرقہ حشویہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء اکرام معصوم نہیں ہوتے اور ان کے دلائل ہیں تو ان کے جوابات میں آپ کو دیتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا تو انہوں نے اس درخت سے کھایا تو وہ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اسی لئے وہ معصوم نہیں ہیں تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس نہیں کو تنزیحی پر محمول کیا یا وہ کھاتے وقت اس نہیں کو بھول گئے تو یہ علماء کا جواب ہے اس پر اس کی وجہ کیا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اس بات کو میں پہلے ثابت کر چکا ہوں تو تمام جوابات جو ہیں وہ اسی کے انڈر آئیں گے اسی ٹاپک کے انڈر اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے خود کہا کہ ہم نے ظلم کی اور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں تو پھر معصوم کیسے ہوئے تو اس کا جواب پھر علماء یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ توازعن اور انکسارن کہا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ آدم نے معصیت کی اور وہ بیراہ ہوئے تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ یہ ظاہری اور صورتی معصیت ہے حقیقت میں معصیت نہیں ہے کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے جیسے قرآن کریم خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آدم بھول گیا اچھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی تلقین کی گئی اور بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ پر نادم ہو اور اطاعت کر گئے اور پھر اطاعت کی طرف رجوع کرے تو اس کا مطلب جب گناہ ہوا تو معصوم نہ ہوئے تو پھر اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غفلت پر نادم تھے جس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کو بھی بھول گئے اور اسی غفلت پر روتے رہے اور توبہ کرتے رہے اور یہی انبیاء علیہ السلام کی توبہ ہوتی ہے اور گناہ پر نادم ہونا عام انسانوں کی توبہ ہوتی ہے تو یہ فرق رکھنا چاہیے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا تو اس درق سے کھاتے ہی ان کا لباس کیوں اتر گیا اور انہیں ایک دوسرے کا دشمن مناغر زمین پر کیوں بھیجا گیا ہے تو سزا ہوئی اس کا جواب پھر علماء یہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی غفلت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام تھا اور یہ غفلت گناہ نہیں تھی اور عطاب سزا نہیں تھا اور پھر اس کا ایک جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ سبب پر مسبب کا ترتب ہوتا ہے یعنی کہ اللہ نے اس درق سے کھانے کو لباس کے اترنے اور زمین پر جانے کا سبب بنایا جیسے کوئی بھولے سے کوئی چیز کھالے اور اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ وہی وہ چیز کھانا مذر تھی اچھا اسی طرح وہ ایک اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ دیکھو جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کر یقین دلائے کہ اس درق کے پھل کھانے سے وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اس درق سے کھایا تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھولے سے کھا لیا تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ دیکھو شیطان کے اس وسوسے کے فوراً بعد انہوں نے پھل نہیں کھایا اگر آپ کو یہ مغالطہ لگا ہے اور آپ نے خود اپنے ذہن میں ایک ٹائم فریم بنا لیا ہے تو یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے کہ انہوں نے شیطان نے وسوسہ ڈالا انہوں نے فوراً پھل نہیں کھایا لیکن اس کے کہنے سے ان کی طبیعت اس پھل کے طرف میلان پیدا ہو گیا اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس پھل کھانے سے روکتے رہے تاکہ اللہ کی معاصیت نہ ہو پھر ایک بار وہ اس حکم کو بھول گئے اور غلبہ میلان کی وجہ سے اس کو کھا لیا یا انہوں نے اپنے اجتحاد سے اس نہیں کو تنزیحی پر محمول کیا یا اس نہیں کو اس معین درق سے متعلق سمجھا اور اس نو کے کسی اور درق سے کھا لیا تو بہرحال اس کے اندر پھر علماء نے جوابات دیئے ہوتا کیا ہے کہ جب جواب دیا جاتا ہے تو جواب اصول پر دیا جاتا ہے جب یہ اصول اسٹیبلش کر لیا گیا ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں تو پھر جوابات بھی اسی کے تقاضے کے مطابق ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں